گناہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اسے چھوٹا نہ سمجھو جس نے گناہ کو چھوٹا جانا اس نے خدا کو چھوٹا جانا موت کو یاد رکھو بہت جلانے والی ہے دینی بھائی ہم کو بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں کی وہ یہ دین کے یار اور ساتھی ہیں لیکن بیوی بچے دنیا کے یار ہیں جن میں سے کچھ دین کے دشوان ہو جاتے ہیں جو شخص خدا کی عطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو کیوں سالس سخص کو دوست رکھنا حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے آدمی بچارہ ایسے مکان اور سرائیں پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سینا ہوگا جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا میرے نزدیک بے اکل وہ ہے جو دنیا بنانے کے لیے آقبت کا ٹھکانہ خراب کرے اگر تو چاہتا ہے کہ دیکھے تیرے بعد تیرے دنیا کیسی ہوگی تو تو دیکھ لے کہ دوسرے مرنے والوں کے بعد ان کی دنیا کیا بنی میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا طلب کی اور اسے آقبت بھی مل گئی ہو لیکن جس نے آقبت طلب کی اللہ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنے تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کے بڑا ہی ریاکار ہے آپ کے تین نصیحتیں پہلی صحبت سلطان سے پرہج کرو دوسری عورت کے ساتھ انہا نہ رہو خواب اور عویہ بسری ہی کیوں نہ ہو تیسری راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو یا چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہیں گم سے روح میں توانائی آتی ہے جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے شب دنیا میں رہ کر دنیا کے محبہ سے بچا رہا اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی نفس سے بڑھ کر دنیا میں مہجور اور بدلگام کوئی جارنو نہیں